ویلکم بیک سندھ کی عوام کے لیے بڑے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا سندھ سمارٹ سرویلنگ سسٹم کیا ہے اور اسے کس طرح چلایا جا رہا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے سولد جعفری سے جو اس وقت ایس پور منصوبے کے کمان ان کنٹرول روم میں موجود ہیں آج بھی کس وقت میں موجود ہوں سرنٹل پولیس آفیس میں جہاں سندھ سمارٹ سرویلنگ سسٹم کے تحت ایک کمان ان کنٹرول روم بنایا گیا ہے سندھ کی تاریخ میں پہلی بار سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پر جو کہ اسی مقامات بتائے جاتے ہیں وہاں پر تین سو پینتالیس سی سی بی کیمراز لگائے گئے ہیں یہ کیمراز گاڑیوں کو منٹر کریں گے اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی نکل و حرکت پر بھی جو ہے وہ نظر رکھیں گے یہ کمان ان کنٹرول کس طرح سے کام کر رہا ہے اس وقت یہاں پر جو موجود افراد ہیں جو منٹرنگ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں سر بتائیے گا کس طریقے سے آپ لوگ یہ تمام منٹرنگ کر رہے ہیں اور کیا سسٹم ہے کس سسٹم کے تحت جائے ہوئے کام چل رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیٹ سسٹم ہے جو ہماری آر آر ایف کی ریسپونس ٹیمز تمام ٹول پلازاز پر موجود ہیں سندھ کے اور حال انہیں یہ پروائیڈ کیے گئے ہیں کوئی بھی وائلیشن والی گاڑی اگر وہاں سے گزرتی ہے تو یہ پوپس فوراں یہ پوپ اپ کریٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا جو لیتے ہیں ایوی ایل سی سے ایکسائز سے ڈیٹا اٹھا کر گاڑی جو ہے سوفٹیر میچ کرتا ہے اور اگر گاڑی سٹولن کی ہو تو فوراں پوپ اپ جنریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ مائنر بھی ہیں میجرز بھی ہیں اگر آپ کی گاڑی کا ٹیکس پیٹ نہیں ہے یا پھر آپ کی گاڑی نمبر کے علاوہ دوسرے کلر کی سامنے آ رہی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ الارم دے گا تاکہ یہ گاڑی کو فوری طور پر روک سکیں سندھ والوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین عمل دکھائی دے رہا ہے سندھ پولیس کی دانب سے آج سی ایم سندھ مراد علی شاہ نے اس پروجیکٹ کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا ہے اور اس کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جس پہ سرویلنس کا سسٹم اس وقت بھی جاری ہے جی